سرکار نے تو کچھ بھی نہیں فرمایا خدا ہی نے جواب دی خدا ہی نے جواب دی اسی لئے جب اِنَّقَلَّ مَجْنُونَ کہنے والے نے ایک مجنون نے یہ کہا تھا نبی کو مجنون کہا تھا وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةَ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ اے محبوب تو اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو تو جس نے کہا تھا اس سے کہا جاتا نہیں کہا تو مجنون نہیں ہو اور اے محبوب یہ تمہیں جو مجنون کہتا یہ یہ تو آئیبوں کا مجسمہ ہے ایوبوں نقائس کا پیکا ہے اور پھر نبی ہی کی زدان سے کہلا دیا گیا کہ یہ جو تجھے مجنون کہتا ہے اس کے دس آئیب تو بڑے روشن ہیں اور اس میں ایک آئیب اور بھی ہے کہ وہ زنیم اب زنیم کا ترجمہ آپ لوگوں میں خود دیکھ دیجئے کہ زنیم کس کو کہتے ہیں زنیم اسے کہتے ہیں جو مجھول نصب ہو زنیم اسے کہتے ہیں جس کے باپ کا پتہ نہ ہو اب اس کو اپنی لوگت میں کیا کہتے ہیں کہ لیجئے یہاں پر کہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ اس نے سرکار کو گھلی دی تو اس کے عیب شمار کی نبی کی زبان سے حالانکہ نبی کی زبان سے تو اچھی باتیں ایسی ہونی چاہیے جس کا تعلق فریضہ نبوت سے ہے کسی کو بے باپ کہہ دینا کسی کو مجھول نصب کہہ دینا اس کا تعلق فریضہ نبوت سے کیا اس کا تعلق فریضہ نبوت سے کہاں بنتا یہ سوچی نبی کی زبان سے یہ بات نقل ہی جاتی تو بڑا اچھا تھا مگر نہیں دوستو پوزیشن ایسی تھی کہ اس کا بھی تعلق فریضہ نبوت سے لگتا کیوں کہ جب دس عیب شمار کرائے تو ایک عیب وہ تھا جو اس کو بھی نہیں پتا تھا ولید ابن مغیرہ کو بھی پتا نہیں تھا کہ یہ مغیرہ کا بیٹا کسی اور کا بیٹا اس کو بھی پتا نہیں تھا تو اس کا پتا صرف اس کی ماں کو تھا صرف اس کے ماں کو تھا اب یہ اپنے ماں کے پاس جاتا ہے وہ کرتا ہے کہ محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ میں دس آئے گین آئے نو تو میرے میں ہے میں جانتا ہوں وہ تو میں جانتا ہوں مگر ایک کا پتا تو ہی بول سکتی ہے تو ہی بول سکتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور سچ بولنا ورنہ جنگر بلا دوں گا کیوں اس لیے کہ محمد جھوٹ نہیں بول سکتے صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتا ہوں بیٹر کے تیور بڑے خطرنات تھے تو اس نے بتا دیا کہ تیرا باپ مالدار تو بہت تھا مگر اس کی کوئی اولاد نہیں تھی تو یہ انکی سندیشے سے میں نے پلا چرواہیے سے ایسا گناہ کیا اور تو اس گناہ کا نتیجہ صدقار نے کہا اور پھر اس کے بعد وہ سمجھ گیا مل گیا اس کا جواب تو جس نبی کو مجنون کہتا ہے وہ نبی مجنون نہیں ہے وہ اس بات کو بھی جانتا ہے جو تیری ماں کے سنا کوئی نگا ہے چارے زکی چارے رسالہ اللہ سبحانہ یہ مجنون کا کردار نہیں ہوتا تو دیکھئے ایٹ بھی کھل رہا ہے اور لقوت کی شان کا پتا بھی چھل رہا ہے